بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کی دیفنیشن کی طرف اگر آپ دیکھیں جو سمپلیس دیفنیشن ہے بیہیویری کی جب ہماری ایموشن جو ہے وہ شیپ آف ایکشن لیتے ہیں جو ہمارے نیچرل رسپانس ہوتے ہیں کسی بھی سیچیویشن کے اندر یعنی جو نیچرل رسپانس ہوتے ہیں کسی بھی سیچیویشن کے اندر اور جو ایکوائیڈ یا لرنڈ بیہیویر ہوتے ہیں جہاں پر ہم سوچ لیتے ہیں اور سوچ کے بعد کوئی رسپانس دیتے ہیں ایک سادہ مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نیچرل رسپانس کیا ہے اور یہ لرنڈ رسپانس کیا ہے نیچرل رسپانس یہ ہیں کہ کسی بھی سیچیویشن کے اندر آپ کے ذہن کے اندر جو خیال آتا ہے کہ how should I react that is called the behavior یعنی کسی بھی سیچیویشن کے اندر آپ کو غصہ آ گیا اور آپ نے نیچرلی رسپانس بھی کر دیا that is your behavior then as far attitude is concerned جب آپ نیچرلی کچھ کرنا تو چاہتے ہیں لیکن just reminding yourself کہ اگر میں ایسا برطاو کر لوں تو میرے متعلق لوگ کیا کہیں گے society کیا کہے گی یا اس کے consequences وغیرہ کیا ہوں گے جب آپ یہ کلکولیشن شروع کر لیتے ہیں اور اپنے نیچرل رسپانس کو روک لیتے ہیں that is called your attitude so یہاں سے ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو نیچرل رسپانسز ہمارے کسی بھی سیچیویشن کے اندر ہوتے ہیں اگر ایک آرڈنی ہم رسپانس دے دیں so that is called our behavior لیکن اگر ہم mental calculation کر لیں consequences کے متعلق سوچنا شروع کر لیں اور پھر اپنے آپ کو روک لیں اور سیچیویشنلی کچھ adjustment وغیرہ کر کے اپنے روئیے کو تبدیل کر لیں then that will be our attitude اسی طرح ایک اور مثال سکول کے اندر جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں so وہ اپنے ساتھ behaviors لے کر آتے ہیں ان behaviors میں کچھ negative behaviors بھی ہوتے ہیں یا جو unacceptable behaviors ہیں وہ بھی ہوتے ہیں پھر schools کے اندر teachers through teaching اور through training ان کے behaviors کو modify کرتے ہیں اور ان کو attitude میں change یا convert کر دیتے ہیں so اس کی ایک آسان مثال جو ہے سکول کے بچوں کی بھی ہے کہ وہ اپنے ساتھ naturally behaviors لے کر آتے ہیں اور جب سکول سے نکلتے ہیں سو اپنے ساتھ attitudes لے کر جاتے ہیں now hopefully you people will be able to understand the difference between these two terms thank you so much اللہ حافظ